یہ ریڈیو پاکستان پودکاسٹ ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا آپ نے بھی موقع دیا اور کم سے کم میں فرس ٹائم کسی پاکستان پر آیا ہوں اور میرے لئے خوشی کی بات ہے عزاز کی بات ہے کیونکہ پاکستان ایک ہمارا ایڈ فائیو ناٹ رانگ کی یہ پہلا میڈیم ہے جو پاکستان میں پانگلنے کے بعد یہ شروع ہوا تو میرے لئے خوشی کی بات ہے یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں جوالی صاحب اگر پاکستان میں جو ثقافت کی ترویج کے حوالے سے ہم بات کریں اس میں پی این سی اے کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھنے پی این سی اے ایک اپیکس بارڈی ہے جو آرٹ انگ کلچر کو پرومور کرتے ہیں گورن میں پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جو ڈراما بھی کرتا ہے میزک بھی کرتا ہے ویول آرٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور ہم نے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک نیشنڈ آر گیل رہی ہے جس میں ہم بیسڈ ہیں اور اس میں ساری ایکٹرٹیز ہوتی ہیں جس میں فلم بھی ہے میزک بھی ہے تھیٹر بھی ہے ویول آرٹ بھی ہے چلڈرن بچوں کے لئے سمل کلاسز بھی ہیں اور اپنا پپٹ ہے یہ بڑے انٹریسٹنگ ہے پاکستان میں یہی ایک پی این سی ادارہ ہے جس کا اپنا گروپ ہے پپٹ جو کہ بہت پاپولر ہے ہماری اسکول کے بچوں میں اور مختلف جو ہمارے ریس پرولیز ایریاز ہیں ہم ان کو فوکس کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے ان بچوں کو سٹوری آف پاکستان جو ہمارے ہسٹاریکل سٹوریز ہیں ہیروز ہیں ان کے سٹوریز ہم ان کو جا کے سناتے ہیں پپٹ کے صورت میں صحیح اچھا یہ تو آپ نے کچھ چیزوں پر آلڑی روشنی ڈال لی ہے کہ ہم کن کن چیزوں پر کام کریں اگر اور شعبوں کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے شعبہ جات ہیں ان اگر کچھ شعبہ جات پر آپ روشنی ڈال لیں جن پر پی این سی یہ کام کر رہا ہے میوزک کے علاوہ اگر ڈانس ہے یا کوئی اور چیز ہے ٹھیکنڈانس تو ایک آرٹ کا فارم ہے تو اس کو تو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ڈانس ہمارے پاس اپنا نیشنل پرفارم آرٹ گروپ ہے جو کو پوری دنیا میں جاتا ہے اور پرفارم کرتا ہے تو ہم اس کو ہمارا فوکس ہے ڈانس پہ اور تھیٹر پہ تو پی این سی کے جترے آرٹ کے فارم میں پی این سب پہ کام کر رہا ہے صحیح صحیح جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اور ملکوں میں بھی جاتا ہے تو اگر اس چیز پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ پی این سی اے ملکی سطح پہ پاکستان میں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں کون کون سی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں کون کون سی تقریبات چل رہی ہیں یا کون سی کلائبریشنز ہیں جن میں پی این سی اے حصہ لے رہا ہے اور پاکستانی ثقافت کو فروغ دے رہا ہے کافی ہمارے ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایموجیوز سائن ہیں کلچر پیک پہ جب ان کے تعایفے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو لوکل ہوسٹ کرتے ہیں اور جب ہمارے ہمیں کوئی وہاں سے انویٹیشن آتی ہے تو ہم تھیٹر بھی لے جاتے ہیں ہم اسکلپچرز بھی لے جاتے ہیں ویول آرٹ کی آرٹسٹ بھی لے جاتے ہیں ہمارا پی این سی اپنا گروپ بھی جاتا رہا ہے اب یہ ریسنٹلی ہمارے دو پائپ لائن میں جن کی کنفرمیشن ہو گئی ہم کوئی جا رہے ہیں ہم ساؤدھ کوریا جا رہے ہیں تو یہ ایک سیریس چلتا رہتا ہے آفر کوئی کے بعد دنیا گلوبل اوپن ہو گئی ہے تو آرٹ کی حوالے سے تو انشاءاللہ یہ ہمارا چلتا رہتا ہے تو عمومی طور پر پاکستانی تائفیکن کن ممالک میں جاتے ہیں ابھی تو ہم کوئی جا رہے ہیں قطر جا رہے ہیں اس کے بعد دوبئی میں جاتے رہے ہیں اور شاید اب سعودی عرب نے بھی ایک اپنی آرٹ کلچر کو زیادہ انہوں نے فوکس کرنا شروع کیا ہے تو انشاءاللہ دیفنیٹی وہاں بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا کوئی لیمٹ نہیں ہے ہم امریکہ کا پلین بنا ہوا ہے شاید ابھی ایک جتنے بھی ہمارے انبیسیز کے جو نیشنل ڈیلز ہوتے ہیں ہماری خواہش تو یہ کہ ہم نے پاکستان کو پرومورٹ کرنا ہے اپنے جو ایم بیسیز ہیں ہماری ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہمارے آرٹسٹوں کو بلائے وہاں پہ اور وہاں جا کے پر گئے کیونکہ ہمارے بہت ساری کمیونٹی باہر رہتی ہے جن کے پاس اپنے کلچر کا کوئی ایکسیس نہیں ہے بالکل ایسے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مختل ملکوں میں جائیں ہمارے پاس دنیا کے ٹاپ کلاس پرفارمر موجود ہیں انسٹرومنٹل موجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی مقابلے میں سکم نہیں ہے سو جن ممالک میں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی کیا پرفارمر کرنے کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر آہ پرفارمنس آرٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں بسکلی لیکن اس میں پرفارمنس آرٹ میجر میجر ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنا جاتے تو ہم اپنا کلچر پیش کرتے ہیں ہمارے جو ریجنل کلچر ہیں کشمیر کا ہے سندھ کا ہے بلوچستان کا ہے جی بی کا ہے پنجاب کا ہے تو کیونکہ جو ہماری جو کمیونٹی رہتی ہے وہاں تو سارے ریجن کے لوگ رہتے ہیں لیکن موسک ایک ایسی ایسا فارمنٹ ہے جس کی کوئی زبان نہیں ہے انسٹرومنٹل میں آپ کسی بھی جگہ جائیں گے تو ویسٹرن موسک وہاں پہ بھی ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہے گٹار ویسٹرن موسک ہے تو ہمارے پاس بھی ہے تو یہ ستار ہے ہمارے پاس بھی ہے تو ان کے پاس بھی ہے تھوڑا نا فارمنٹ مختلف ہے لیکن ہمارا مین فوکس ہوتا ہے ہم اپنی کلچر کو ہی پروموڈ کرتے ہیں جہاں ابراد جاتے ہیں تو ہماری فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کلچر کو وہاں پروموڈ کریں صحیح یہ جو اپنے ریجنل کلچرز کے حوالے سے بات کی ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو مختلف کلچرز ہیں خوبصورت کلچر ہے ہر کلچر بہت رچ ہے اور ثقافت کی فروغ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں پی این سی کی تو اب کشمیر کلچر کے حوالے سے بات کی سندھ کا کلچر بہت رچ ہے بلوچستان کا پنجاب کا آب کے پی کا تو بیسکلی ریجنل آفیسز کہاں کہاں ہیں ریجنل برانچز کہاں کہاں کیونکہ ہر بندہ تو اسلامباد آ کے یہ کلاسز حاصل نہیں کر سکتا ان میں حصہ نہیں لے سکتا تو آب کس کس جگہ پہ ریجنل آفیسز ہے پی این سی جس ہمارا سب سے پرانا آفیس تو کراچی میں ہے نینٹین سی منٹی تھری سے اگزیس کر رہا ہے اور اگرام جو گے کہ زیادہ مہین تین صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے صحیح اوکے تو پی آئی کے ساتھ ہوتا تھا اب جب وہ پھر پی این سی بنا تو وہ گروپ انہوں کا حوالہ کیا گیا اور کوٹہ میں ہے لاہور میں شادکریز موزم میں وہ بہت ایک اچھا موزم ہے اور وہاں پہ ہم مجھر کلاسز کرتے ہیں بچوں کے سمرے کلاسز ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں کراچی میں ہم ابھی ہم نے اسکلپچر آہ کے جو کلاسز شروع کی ہوئے ہیں جی بی میں ہم نے بہترین ہم نے خودصورت اسٹوڈی بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم جی بی کے جو لوکل آہ انسٹرومنٹ ہیں میں لوکل جو موزک ہے لوکل جی بی ان کو ہم وہاں ریکار کرتے ہیں تو اس کے انشاءاللہ آہ وہ سیریز ہم نے شروع کی ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم بہت لانچ کرنے والے ہیں سی کشمیہ میں آہ ایسے ہمارا ابھی تک کوئی ایجنل آفیس نہیں ہے اور کیپی میں لیکن ہم ان کے گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں تاکہ ہمیں وہاں سپیس مل جائے تو پین سے اپنا یہ سیٹ اپ وہاں بھی لے جائے اچھا آپ نے کہا کہ لوکل میوزک کو آہ جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں اس کے سیریز شروع کی ہیں اب اگر لوکل میوزک کو ہم دیکھیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب آج کل آہ جو ہماری یوت ہے ینگ جنریشن ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کیا ہمارا ہی انسٹرومنٹ ہے یہ کیا پاکستان میں ابھی بھی بجائے جاتا ہے یا یہ موجود بھی ہے تو اس کی پریزرویشن کے لیے یہ جو ہمارا کلچر ہے ثقافت ہے اس کی پریزرویشن کے لیے پی ان سی ہے کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھ رہا ہمارے پاس کچھ انسٹرومنٹ ایسے ہیں جیسے اب ڈائنگ انسٹرومنٹ ہوتے جا رہے ہیں اب جیسے شہنائی ہے ہم شہنائی سنجھ میں بجانے لے چند مونیوں پر گننے جیسے ہیں بچے ہیں ہم اب می بھی اگلے پانچ دس کال کے بعد کوئی شاہد نہ بھی کوئی آپ کو ملے اور ہمارے بولینڈو ہے وہ مٹی کا ایک چھوٹا سا ساز ہے اس میں سے ڈوک بہت لیکن بجانے والے بہت کم ہیں اور چنگ ہے وہ بہت یونیک سا ہوگا ہے میرے خیال میں اگلے دو چار پانچ سار کے بعد شاہد ہمیں وہ جھونڈنا پڑے گا آرٹسٹ ہماری کوشش تو یہ یہ لیکن مواقع بہت کم ہے ایسے انسٹرومنٹ بجانے والوں کے لئے دیکھیں نا جہاں پہ پاپ میوزک کو تو فوق مل جاتا ہے ریجنل کو بہت کم ملتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوکل میوزک کو اپنی روایات کو اس کو برکار رکھیں ان کو سپورٹ کریں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید آگے لائیں تاکہ ان کے جو بجانے والے ہیں جو بجاتے رہیں جو اپنی بچوں کو اب اس طرف نہیں لے جا رہے وسائل کا ایشو ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنا فن جو اپنے ینگ جنریشن پر شفٹ کریں صحیح اگر ینگ جنریشن کو دیکھا جائے اور ملکی صورتحال کو دیکھا جائے تو عدم برداشت کی جو فضائے وہ قائم ہو رہی ہے پاکستان میں اس عدم برداشت کی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ثقافت ہوتی ہے جو کلچر ہوتا ہے خاص طور پر آٹھ جو ہوتا ہے یہ کیا کردار ادا کرتا ہے لوگوں کو پرسکون رکھنے میں پر امن رکھنے میں دیکھیں ہم موزک کے لئے تو کہتے ہیں کہ یہ روح کی گزہ ہے ٹھیک ہے نا ہاں اگر آپ کا روح کو گزہ ملتی رہے گی تو آپ عدم برداشت کی طرف اس سے آپ اس سے نکل آئیں گے تو اصل میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے پیرامری لیکن میں سچی بات ہے کہ ہم میں جب تہران گیا تھا میں کہا آشویشن وزیٹ پہ تو وہاں میٹرک سے آنوارد تھیٹر اور میوزک ان کا کلکلوم کا حصہ ہے جو کہ ہمارے پاتھ انفارٹ نہیں ہیں جب ہم نے بچوں کو میوزک اور تھیٹر کی طرف لے جائیں گے ایک سبجیک طور پر پڑھائیں گے تاکہ وہ بچہ اپنے جو گروتھنگ ایج سے میوزک اور تھیٹر کی طرف ڈرامے کی طرف آئے گا تو دیفنیل آرٹس بڑے حساس ہوتے ہیں وہ تشدد سے بہت دور ہوتے ہیں تو تشدد کا ایلیمنٹ ان میں تب آتا ہے جب ہم آرٹ سے میوزک سے بچوں کو دور رکھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو سرکاریدار ہیں تو ان کو ذرا توجہ دیں تاکہ بچے اور یونگ یوتھ جو ہے ہماری میوزک کی طرف جائے فلم کی طرف جائے آرٹ کی طرف جائے اور گورنمنٹ کو بھی اسی پلیر فارم سے گزار کروں گا کہ اپنے ادارے بنائے ایسے پین سے ایک ادارہ ہے اسے ادارہ صوبہ میں بہنے چاہیے جو کہ یہ پڑھائیں بچوں کو میوزک سکھائیں ان کو ان کی گرومنگ کریں اور تب ہی جا کے تشدد سے آپ باہر نکل سکتے ہیں اچھا بسیکلی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کریکلم کا حصہ ہونی چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سیچویشن کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہماری شخصیت پر بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور میوزک آرٹ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یہ ہماری سوفٹ پاور کنسیڈر کی جاتی ہیں اب اس سوفٹ پاور کو اگر ہم ایک بڑے لیول پہ دیکھیں پاکستان کی اگر سوفٹر ایمیج کے حوالے سے انٹرنیشنلی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلچر کے ذریعے اپنی ثقافت کے ذریعے اپنے میوزک کے ذریعے اپنے جو بھی ہمارے نورمز اینڈ ویلیوز ہیں اس کے ذریعے پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج ہم کس طرح پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ڈیڈیو پلیٹ فارمز پہ اپنے ٹیلیویزن پلیٹ فارمز پہ اپنے ڈیڈیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ کہ پاکستان کے جس طرح ہمارے پڑوسی ملک اپنے آرٹ کلچر میوزک کو لے کے بہت زیادہ دنیا میں چھاہ چکے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ جب پی ٹی وی ریڈیو کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے جتنے لیجنٹس ہیں جب ریشما جنرل سیوکے وہ جب انڈیا جاتی ہے یا پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا ان کو رسپانس ملتا ہے راہت فتح علی خان دیکھیں جتنے بڑے غلام علی خان دیکھیں جتنے کیونکہ آرٹس کا کوئی ریجن نہیں ہوتا دنیا کے لئے آرٹس ہوتا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر میں کوئی اچھا انسرومٹ بجاتا ہوں تو وہ پوری دنیا کے لئے آتا ہے کیونکہ اس کی زبان میوزک کی زبان کوئی نہیں وہ گورا بھی سنتا ہے کالا بھی سنتا ہے لوکل بھی سنتا ہے ستار پچھلے دنے ہمیں کسی سوزا جائیں امبیسی میں جا کے سنا ہمارا پاکستانی ایک بچہ تھا پلئی کر رہا تھا آپ اندازہ کریں کہ نام سے زیادہ وہ گورے اس پر محسوس کر رہے تھے کیونکہ موزک کی زبان اور لوگ سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملکوں ہیں باہر کے جہاں ہمارے امبیسی سے ایک سے سے وہاں پر اپنے سکاواتی طائفوں کو بھیجی بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو ان کو وہاں جا کے پرفارم کریں کو صوفی پرچار کریں اور بلے شاہ کو جا کے فیض امندفیض کو جا کے سنائیں شاہب دلتی بیٹائی کو سنائیں سچر کو سنائیں جنہوں نے صوفی ازم پر بہت پرچار کیا شاہری کی ہوئی ہے کہ بلے کا کلام پوری دنیا کے لیے شاہب دلتی کا کلام پوری دنیا کے لیے وہ تو اس کی کہن تو نہیں ہے کہ سندھ ہو یا پاکستان ہو تو پوری دنیا کو تب ہی ہمارا امیج سٹ جائے گا جا کہ ہمارا کلچر بہا جائے گا لوگوں ہمارے لیے اچھا امیج نہیں رکھتے کہ جی وہاں پہ دشتگرد یہ ہے وہاں پہ سے کوئی زمیں یہ ہے لیکن جہاں پناہ یہ کلچر جا کے دنیا کو بتائیں گے کہ ہم صوفی میں آگے ہیں ہم اپنے ہمارے جو سنگر ہیں ما شاہ اللہ وہ اتنا اچھا پر فارم کرتے ہیں دنیا ان کو ترشیر کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا جس طرح اپنے ثقافت کو دنیا کو دکھانے اس طرح اگر چینی ثقافت کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستانیوں کو چینی ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے پین سی میں ایک سنٹر قائم کیا گیا اگر اس پہ آپ روشنی ڈالنا چاہے ہیں چینہ نے ہم سے ایک سپیس لیا جہاں پہ ان کا چاپا ہے چینہ کلچر سنٹر ہے اس کا سب سے پہلا پہلا دینیشیٹ ہم نے ایک سی پہ ہم نے ایک کلچر کاروانی سٹار کیا تھا اور مچی سے لے کے گوادر تک جس میں چائنیز آرٹس بھی تھے اس میں میوزکشن بھی تھے فوٹوگرافر تھے فلم میکر تھے اور ہمارے پاکستانی آرٹس بھی تھے جنہوں نے لائے جگہ جگہ پہ جا کے کھنجراب سے لے کے ہنزا کوٹرہ لاہور تھٹا کراچی مکلی گوادر تک ہم ان کو لے لے گئے وہ بڑا زبردست ایک ایکسپیرنس تھا ہم انشاءاللہ بھی کوشی کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سی پہ کلچر کاروانا کو دوبارہ کریں اور ابھی آن لائن چل رہے ہیں جی ہاں بھی تو نے آن لائن چل رہی ہے کووٹ کے بعد تھوڑا سے ان کے ساتھ ایشیوز تھے سیکیورٹی کی ایشیوز بھی ہیں لیکن دیفنیلٹی ابھی پچھلے دنوں میری کلچر کانسل سے میٹنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سہی اچھا اگر نوجوانوں کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ بے شمار ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو جو نوجوان پاکستان کے ثقافت میں آرٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو پی ان سی اے کیا مواقع فراہم کر رہے ہیں کرنٹلی آج کل کیا مواقع فراہم کی جا رہے ہیں ٹھیک 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 پینٹنگ کلیگرافی سکھاتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پین سے پلیٹ فارم دینا ہے باقی بچے نے اپنی منس خود کرنی ہے اور اب جب اچھا میوزیشن یہاں بن کے جائے گا تو انشاءاللہ دیفنیلٹ اس کو اس کا روزگار بھی بنے گا اس کے وسائل میں بھی کمی آئے گی اچھا آرٹس بن جائے گا آپ بتائیں کہ آرٹس آرٹ کا بہت مہنگا کام ہے ایسا ہی ہے اس کا مہنگا شوکہ لیکن اگر اچھا آرٹس بن جائے گا تو اس کو کسی روزگار کی کسی ضرورت نہیں اس کی ایک اچھی پینٹنگ ہے جو اس کو اپنے اس کے وسائل میں کمی علا سکتی ہے صحیح اور اس کا پرسنیلٹی پہ بھی بہت اچھا امپیکٹ بلکہ میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی جب آپ آپ کا کام جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کو فروغ دینا ہے تو جب آپ آفیس جاتے ہیں سمٹیمز جو عام آدمی آج کل آفیس جاتے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی بہت کام کرنے اتنی فائلز ہیں تو آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ اس کا آپ کی شخصیت پہ مصبت اثر انداز ہو رہی ہے یہ آرٹ ان کلچر آہا دیکھیں بیسی کی سچی بات میں بتاؤں کہ میں ایک آرٹس تو نہیں ہوں لیکن میں چونتی سال کے تجبہ ہے ان آرٹسٹوں کے ساتھ فیلم میکر کے ساتھ میزیشن کے ساتھ رہے رکھے ایک سمجھو کہ میں بھی ایک آرٹسٹی بنی گیا ہوں اور مصبت کی کو آرٹ کو سمجھ سمجھ تو زوری دیفنی جی چونتی سال جن کے ساتھ میں نے آفدہ مردم آفدہ پرین کے ساتھ بیٹھ کے فرش پر بیٹھ کے انہیں کھانے کھایا ہیں گانے سنے ہم اس کی ریسلیں دیکھی ہیں نصر الفتری خان سے صاحب فریضہ خانم کے ساتھ غلام علی خان کے ساتھ بڑا بڑا آرٹسٹوں کے ساتھ ہم نے کام کیا دیکھا ہے ان کے ساتھ ان سے سیکھا ہے اور وہ جو محبت ہے آرٹسٹوں میں وہ کسی اور میں نہیں ملتی ایسا ہی ہے میں نے جتنا ان کو قریب سے دیکھا ہے جس عزت اور پیار محبت سے وہ ملتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں پھر ان سچی باتیں کو ساری گم بول جاتا ہے دفتر میں ہم انہوں یہ آتے ہیں ساتھ آر بیٹھتے ہیں ایک اچھا ایک دو آرٹسٹ ملاقعات کے لیے آ جاتا ہے یا ان سے ڈسکشن ہو جاتی تو وہ سارے دن گاتھ آگین ختم ہو جاتا ہے ایسا یہ ہے کیونکہ آرٹسٹ حساس بھی بولتے ہیں آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میری دو جنریشن کے لیے ہے کیونکہ باقی تو اپنا وقت دے چکے ہیں بچوں کو سرا میزو کی طرف ڈرامی کی طرف فیسٹیوٹ سے تشدد سے دور رہیں تعلیم پہ زیادہ توجہ دیں بچوں کو ضرور یونسی میں لے جائیں پڑھائیں ان کو ان کو گرومنگ کریں ایک اچھی میرا تجربہ ہے پی این سے بھی جتنی خواتین اچھا آرٹ پینٹ کرتی ہیں مرد نہیں کر پاتا کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس وین زیادہ ہے تو خواتین کو ضرور اس میں شامل کریں بچوں کو شامل کریں اور ینگ جنریشن ضرور آرٹ کے اداروں کے ساتھ وابستہ کریں اچھی تعلیم دیں کوئی شک نہیں ہے لیکن آرٹ اور میوزک اور ڈرامے کی طرف ضرور ان کو لیا جائیں بہت شکریہ محمد عیوب جمالی صاحب آپ کی قیمتی بارکہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ محمد عیوب جمالی صاحب موجود تھے جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے اور آخر میں انہوں نے بہت خاص بات کی کہ بچوں کو تشدد سے دور رکھیں ان کو اچھی تعلیم دیں لیکن ساتھ میں ان کو ثقافت کے ساتھ آٹ کے ساتھ جڑا رہنے دیں آج کی پروگرام سے اتنا ہی اپنی مزبان مانور قریشی کو ریڈیو پاکستان پاکست سے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ ریڈیو پاکستان پاکست ہے